ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن مل جاتا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل محمد مبارک و سلم محترم مزرگو دوستو ہمارا یہاں جمع ہونا دین کی نسبت پر ہے یہ عظیم نسبت ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے اندر عبرت کو رکھا ہے عبرت کے ایک مادے کو رکھا ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے گویا کیسا سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر ایک آنکھ رکھے ہیں اس آنکھ کا نام عبرت ہے وہ عبرت ایسی چیز ہے نقصان سے بچاتی ہے اور فائدے میں رکھتی ہے نقصان سے بچاتی ہے فائدے میں رکھتی ہے اگر عبرت نہیں رہی یہ عبرت کے آنکھ نہیں رہی انسان نقصان ہی میں رہے گا فارسی کے کتابوں میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ عبرت کسے کہتے ہیں عبرت کیا ہے جنگل میں تین دوست تھے شیر ایک گیدڑ اور دوسرا لومڑی تیسرا لومڑی یہ تینوں جانور آپس میں دوست تھے ایک مرتبہ تینوں نے بات چیت کی کہ چلو ہم شکار کرتے ہیں چنانچہ تیار ہو گئے تینوں جا کر تین جانوروں کو شکار کیا ایک ہاتھی کو اور ایک دوسرا ہیرن کو اور تیسرا خربوش کو شیر کہنے لگا کہ اب ہم تین جانوروں کو شکار کرے ہیں ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو آپس میں بات لیں گے اور اس کو کھا لیں گے کہنے لگا کہ کون بات ہوگے جو گیدر تھا وہ کہنے لگا کہ میں باتوں گا اس لیے کہ مجھے اچھا تجربہ ہے باتنے میں اور میں بڑا سمجھدار ہوں شیر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے باتو تو وہ جو گیدر تھا کہنے لگا باشا جہاں پنا آپ جنگل کے باشا ہیں اس لیے آپ کا زیادہ حق ہوتا ہے آپ ہاتھی کو کھا لیں آپ کے بعد میرا درجہ ہے اس لیے کہ آپ سے چھوٹا ہوں لومڑی سے بڑا ہوں اس لیے میرا درجہ بڑا ہے میں ہرن کو کھاؤں گا اور یہ جو لومڑی ہے یہ چھوٹی سا جانور ادنا سا حقیر سا جانور ہے اس لیے اس کو خرگوش ہے اس طرح تینوں کا پیٹ پھر جائے گا جب شیر بات سننا تھا اسے اتنا غصہ آیا ایک ہی جھپٹا مارا جس کے وجہ سے گیدر مر گیا اب جو شیر تھا کہنے لگا لومڑی سے کہ ذرا تو تقسیم کر کے دکھا تو لومڑی کہنے لگی اگر میں تقسیم کروں اس کی طرح تو میں بھی چلی جاؤں گی کیا کرنا اگر نہیں بولوں تو بھی پریشانی پہلے تو غصے میں ہیں شیر کہیں مجھے مار دیا تو میری بھی پریشانی تھوڑی دیر سوچیں سوچنے کے بعد کہنے لگی باشا اگر آپ جنگل کے بادشاہ ہیں اس لیے آپ کے ناشٹے میں یہ خرگوش ہے اور دوپیر کے کھانے میں ہاتھی ہے رات کے کھانے میں ہی رنہ ہے اگر آپ کچھ بچائیں گے تو میں کھا لوں گی ورنہ آپ کھا لے تو میرا پیٹ بھی بھر جائے گا تو یہ جو شیر تھا کہنے لگا کہہ رہے لومڑی تو نے تقسیم بہت اچھی کی کہاں سے سیکھی یہ تقسیم تو لومڑی کہنے لگی میرا جو ساتھی گیدر تھا ہمارا جو دوست تھا اس کے انجام سے سیکھی اس کے انجام سے سیکھی تو محترم بزرگو دوستو وہ لومڑی کہنے لگی اگر میں بھی اسی تقسیم کرتی تو میرا انجام بھی یہی تھا یہی ہوتا اس لئے میں اپنی جان بچانا تھا یہ کام کر لی یہ ہے عبرت دوسرے کے انجام کو دیکھ کر اپنے کو نقصان سے بچنا یہ ہے عبرت عبرت ایسی چیز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے کہ انسان اگر غور کرے گا تو نقصان سے بچ جائے گا ایک آدمی کہیں ہوتل رکھنا چاہتا ہے جس علاقے میں رکھنا چاہتا ہے پہلے اس علاقے میں جا کر تحقیق کرے گا یہاں ہوتل رکھے تو چلے گا یا نہیں چلے گا فلاں دکان رکھے تو چلے گا نہیں چلے گا اگر کسی نے کہا یہاں پہلے ہوتل رکھا گیا تھا لیکن کسی نے یہاں چلا نہیں اٹھا دیا یہاں ہوتل چلنے والا نہیں ہے تو اب ایسی جگہ پر نہیں رکھے گا رکھا تو اس کی معلوم ہے دوسرے یہاں پر رکھے ہیں دو تین لوگ یہاں نہیں چلے ہیں ہوتل نہیں چلا ہے اگر میں بھی رکھوں گا تو میرا بھی نقصان ہوگا اب ایسی جگہ پر نہیں رکھے گا محترم بزرگو دوستو تو یہ عبرت ایسی چیز ہے کہ انسان کو نقصان سے بچاتی ہے فیدے میں رکھتی ہے بات دراصل یہ ہے کہ دیکھئے کہ ہمارے سامنے جو محنت ہو رہی ہے ہمارے سامنے جماعتوں میں اللہ کے راستے میں نکلا جا رہا ہے دین سکھا جا رہا ہے یہ بھی عبرت کے لئے ہے ذرا دیکھیں ذرا غور کریں کہ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں چار چار مہنے پانت مہنے اپنے آپ کو لگاتے ہیں یہ کس وجہ سے یہ اپنی آخرت کو بنانے کے لئے آخرت میں جو جہنم ہے اور جہنم میں چلے جائیں گے تو بڑا نقصان ہوگا اس نقصان سے بچنے کے لئے یہ چیزیں ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے اپنا جان مال اللہ کے راستے میں لگانا ہے جو بندہ اپنے جان وہ مال کو اللہ کے راستے میں لگائے گا اور اللہ کے راستے میں لے کر پھرے گا تو آخرت کا جو نقصان ہے جہنم ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ اس جہنم سے اس کو بچائیں گے اور کامیابی کی زندگی اسے عطا کریں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان یہ عبرت کی آنکھیں کھلی ہوئی رکھے تھے دیکھ رہے تھے کہ ان چیزوں میں دنیاوی اسباب میں ناکامی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں دین میں اللہ نے کامیابی رکھا ہے چنانچہ وہ وہ بڑی سی بڑی خربانی دے دیتے تھے چھوڑ دیتے تھے دنیا کو اور اللہ کے راستے میں نکل جاتے تھے اللہ کی دین کے لئے نکل جاتے تھے ایسی قربانی دیتے تھے ایسی قربانی دیئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے یہ لخب ملا کہ رضی اللہ عنہ مرزو عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تعالی ان سے راضی ہو گئے یہ لخب ملا یہ کیوں یہ عبرت کی وجہ سے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو دوسرے ان کا جیسا انجام ہے وہ اس انجام میرا بھی ہو جائے گا اس لئے جماعتوں کا آنا جانا ہوتا ہے دور و دراز اسی لئے جاتے ہیں یہ جا کر سیکھتے ہیں دین سیکھتے ہیں اپنی آخرت کو سیکھتے ہیں اپنی ایمان کو سیکھتے ہیں اپنے عمال سالحہ کو سیکھتے ہیں خود بھی سیکھتے ہیں دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں ایسا نہیں کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا اس لئے بھئی چلو آجماعت میں آگئے ان کے پاس رہنے کے لئے جگہ نہیں تھی اس لئے چلو بھئی مصدرات میں آگئے گھروں میں رہنے لگے مرد حضرات مسجد میں رہنے لگے ایسا نہیں سب کچھ ہے گھر بھی ہے اور اولاد بھی ہے سب کچھ ہے اور اچھے سے اچھا گھر ہے اور مال ہے اچھے سے اچھا پکا کر کھا سکتے تھے اور اچھے سے اچھا پہن سکتے تھے لیکن نوکر چاکر بھی تھے برطن دھونے والے بھی تھے کپڑے دھونے والے بھی تھے لیکن سب کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آگئے اور مال ہونے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں آگئے آ کر آپ کپڑے دھو رہے ہیں برطنوں کو دھو رہے ہیں کھا رہے ہیں اور خود پکا رہے ہیں خود کھا رہے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ تاکہ اپنی آخرت بن جائے دین زندہ ہو جائے سارے عالم کے اندر دین زندہ ہو جائے اپنی زندگی میں دین زندہ ہو جائے اور آخرت کی جو ناکامی ہے میں اس سے بج جاؤں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اس مقصد سے یہ جماعتیں آتے جاتے رہتے ہیں محترم وزرگو دوستو یہی ایک عبرت ہے ہمارے لئے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ پھر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لئے اللہ کے راستے میں نکلیں اپنا جان و مال لے کر نکلیں اور اپنا ایمان بنائے اپنے عمال سالحہ بنائے اور آخرت کی تیاری خود کریں اور اپنے محلے کے اندر اپنے گھر کے اندر سب کو آخرت کی تیاری کے لئے تیار کرنا یہ ہمارے لئے ضروری ہے اس لئے کہ ہمارے دو کام ہیں اللہ نے فرمایا اس امت کے دو کام ایک تو یہ کہ یہ خود ایمان لائے گی یہ خود ایمان والی رہے گی عمال سالحہ یہ خود کرے گی اور دوسروں کو یہ دعوت دے گی دوسروں کو اس کی طرف بلائے گی ایمان کی طرف بلائے گی عمال سالحہ کی طرف بلائے گی دوسروں کو بھی اس کام کی طرف بلائے گی اس لئے یہ ہمارے دو کام ہیں اس کو کرتے رہنا چاہیے اب اس کے لئے ہمارے سامنے بڑا استماع ہے پرگی کے اندر اب اس سے تخاذی بھی ہی تاکہ سارے عالم کے اندر جماعتیں جاتے ہیں اللہ جس سے لینا ہے لے لیتا ہے ہم بھی اگر تھوڑی کوشش کر کر ہم اپنا حصہ ڈالیں گے تو ہمارا بڑا فائدہ ہوگا ہمیں بھی اپنی آخرت کو بنانے والے بن جائیں گے دیکھئے کہ پانی بہتا ہے تو پانی بہتے ہوئے پانی میں کوئی آ رہا ہے پانی اٹھا کر لے جا رہا ہے کوئی اس میں غسل کر رہا ہے کوئی وضو بنا رہا ہے کوئی اپنا ہاتھ ڈال رہا ہے اپنے ہاتھ دھو رہا ہے کوئی اپنے کپڑے دھو رہا ہے پانی بہنے کا بہ رہا ہے اس میں جو آدمی جس اعتبار سے اس میں حصہ لے گا پانی اسے لگے گا اگر غسل کرنے کے نیت سے کرے گا تو غسل پانی لگے گا اگر وضو بنانے کے نیت سے کرے گا تو اس کے ہاتھ کو پانی لگ جائے گا اس کے جسم کو پانی لگ جائے گا صرف ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ کو پانی لگے گا پانی تو بہر آیا اگر یہ ایک آدمی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ڈالا باہر کھڑا ہوا دیکھتا رہے گا اسے کچھ نہیں ملے گا تو محترم بزرگو دوستو اللہ تبارک و تعالی یہ ہدایت کی دریاں بہا رہے ہیں یہ دعوت والا کام ہدایت والا کام ہے اس میں ہمیں جتنا حصہ لگائیں گے اتنی ہدایت ہمیں ملتی رہے گے اس کے لئے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے بتا ہوئے کون کون تیار ہے اللہ بخیاء زندگی کو اللہ گزری زندگی کا کفارہ بنا دے اللہ پرگی میں اللہ جو استماع ہونے جا رہا ہے اللہ اس استماع کو کامیاب فرما استماع کے اور استماع میں شرکت کرنے والوں کی ہر ایک کی اللہ حفاظت فرما اللہ موسم کو سازگار بنا جتنے اللہ تشکیلی لئے ان سے محنتیں ہو رہی ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما جتنے ساتھی ارادہ کی نام لکھائے ہیں اللہ ان سب کا نکلنا آسان فرما ہم سب کا اللہ اپنی دین کی محنت کے لئے قبول فرما اللہ اس کام کے ساتھ جمع رہنے کی جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما موت تک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یہاں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما اللہ خاتمہ ایمان پر فرما اللہ استماع کو ذریعہ بنا کر عموماً سارے عالم کے اندر اللہ ہدایت کے فیصلے فرما خصوصاً مولا ہمارے اس علاقے کے اندر اللہ ہدایت کے فیصلے فرما اہلا بدینی کو ایلا ختم فرما دینداری کو ایلا آم فرما اہلا جو مانگے ہوں ابھی عطا فرما مانگنے سے جو کچھ رہ گیا ہے مولا اسے بھی عطا فرما اہلا ازدوا کم حس اپنے فضل و کرم سے قبل فرما صل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقہ محمد و آلیہ و اصحابہ ادماعید والحمد للہ رب العالمين سبحان اللہ امین سبحان اللہ امین